موسیقی چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا امیر جماعت اسلامی پاکستان سہراج الحق سے اہم رابطہ ہوا جس میں ملکی سیاسی صورتحال دو طرفہ معاملات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا پاکستان مسلم لگ نون کی رہنمہ مرم اورنزیب نے کہا ہے کہ عمران خان کی فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ تیس دن بعد آنے والا ہے فورن فنڈنگ کیس میں کس کس ملک سے پیسے لیے سب کچھ سامنے آنے والا ہے پاکستان تحریک انصاف پی ٹی اے کے چیئرمن اور سابق وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جس سے ملک کو نقصان ہو ہمارے لئے مضبوط فوج بہت ضروری ہے اسٹیبلشمنٹ تین تجاویز لے کر آئی الیکشن والی تجویز سے اتفاق کیا چیف الیکشن کمیشن کا نام اسٹیبلشمنٹ نے دیا تھا پروفیسر ڈاکٹر چودی عبد الرحمان نے وزیراعظم شباہ شریف کے نام اہم خط لکھ دیا جس میں انہوں نے کہا کہ چیئرمن ایچ ای سی کی تقرری شفاف اور میرٹ کی بنیاد پر کی جائے مجودہ چیئرمن ایچ ای سی کی مدت ملازمت میں تو سوسی سے بھی گریس کیا جائے بڑی بڑی جماعتوں کی متحدہ اپوزیشن نے مل کر جہاں عمران حکومت کو ہٹانے کے لئے دن رات محنت کی وہیں اب ہر جماعت کے لئے وزارتیں دینا بھی شباش حکومت کے لئے کسی بڑی چیلنجز سے کم نہیں پیپلز پارٹی کے رہنما خودشید شاہ نے اسلام آباد میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں کہا کہ وفاقی کا بینہ آج رات ساڑھے آٹھ بجے حلف اٹھائے گی سپیکر پنجاب اسمبلی اور پاکستان مسلم لکاف کے رہنما چودر پرویز الہی نے پنجاب اسمبلی میں لڑائی جھگڑے اور تشدد کے خلاف مقدمہ کے اندر آج کے لئے سیشن عدالت میں درخواست دائر کر دی ذراعقہ کہنا ہے کہ چودر پرویز الہی کی جانب سے حمزہ شباز آئی جی پنجاب ایس ایس پی سمیت دیگر کے خلاف درخواست دائر کی گئی ہے موسیقی